پشاور میں خیبر پختنخواہ گلز سکواش شیمپنشپ کا آغاز ہو گیا جس میں صوبے بھر سے خواتین کھلاڑی حصہ لے رہی ہیں جبکہ کھلاڑیوں کے کھلاڑیوں نے کشمیریوں سے اظہار یکچہتی کے لیے باک بھی کیا اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نارے بھی لگائے مزید بتائیں کہ پشاور سے بولنیوز کے نمائندہ نواب شیر جبکل پشاور کے کمرزمان سپورٹس سکواش کمپلیکس میں آج سے خیبر پختنخواہ گلز سکواش ٹورنمنٹ کا آغاز ہو گیا ہے جس میں صوبے بھر سے جو گلز کھلاڑی ہے وہ حصہ لے رہے ہیں میرے ساتھ اس وقت سابق سکواش کے عالمی چینپین کمرزمان صاحب موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں ہمارا ٹورنمنٹ کلندر میں تھا اس کو ہم نے منصوب کیا کشمیر سالورٹی کی اس سے اور اس میں ہمارے پاس انڈر تریٹین انڈر فیفٹین انڈر سیونٹین تین کٹیگریز کی ہیں اور ہر کٹیگری میں ہم نے سولہ سولہ پجروں کو اس میں جو ہے رکھا ہوا ہے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ اب یہ دیکھیں اس میں چھوٹی بچیاں بھی اس سے لے رہی ہیں چھوٹی بچیاں ان سے ہمیں بڑی امیدیں وابستہ ہیں دیکھیں اگر ٹورنمنٹ یہ کھیلیں گی ان کا کانٹرنس ڈیولپ ہوگا ہاریں گی تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ ہارتے نہیں ہیں آپ ہار میں سیکھتے ہیں اچھا آپ کیا کہیں گی کتنی محنت کی ہے اور کتنا جذبہ ہے اس ٹورنمنٹ کو جیتنے کے لیے بہت شکریہ خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمنا گھڑی میں بول سانہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواہکین کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے